اور جتنا چینج جو ہیں وہ بڑا ہوتا جائے گا اتنا ہی جو پوائلنگ پوائنٹ ہے وہ زیادہ ہوتے جائے گا اور اگر چینج زیادہ بڑا ہوتے جائے گا تو یہ جو ایٹم ہے یہ لیسٹ ریاکٹیب ہوگا گرگناڈ ریجن میں کبھی بھی فلورین آکے بائنڈ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کلورین ہے برومین ہے آئیوڈین ہے یا پھر اسٹارٹین ہے اسلام علیکم ہاپ سو آلہ فیو آر ڈوئنگ ویل آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایف این ایس کیمسٹری آل ایکسپیرینسز کے پارٹ نمبر ٹو کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے سٹڈنٹ جو میں نے اپنا پہلا پارٹ اپلوڈ کیا تھا وہ ٹونٹی فائب سے لے کے ترٹی فرسٹ اگس کے امسی کیوز تھے اور یہ جو امسی کیوز ہیں یہ آپ کے نائنٹین اگس سے لے کے ٹونٹی فائف اگس سے کیمسٹری کے جو امسی کیوز آئے تھے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے سو چلے آئیے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دہ فرسٹ امسی کیوز ہے سو سٹڈنٹ سکرم گیون آپشن میں بات کریں سو آئیونک بانڈ is the strongest بانڈ امانگ کوئرین بانڈ، میٹیلک بانڈ اور ڈیٹیف بانڈ اب آئیونک بانڈ اس لیے سٹرانگ ہے چونکہ اس میں بیسیکلی ہوتی ہیں آئینس کی فورمیشن میں آپ کو سمجھتا ہوں دیکھیں یہ ایک سوڈیم ہے اور یہ ایک کیا ہے کلورین ہے سوڈیم کے لاس پر آپ اس الیکٹران کو نوٹ کریں جو یلو کلر کا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اپنا الیکٹران کلورین کو دے دیتا ہے اور یہ الیکٹران دے کے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا سو آئیونک بانڈ بانڈ کی وہ ٹائپ ہے جو بائی دا کمپلیٹ ٹرانسپر آف الیکٹران بنے سو جب یہ سوڈیم کلورین کو اپنا الیکٹران دے گا سو کلورین پر نگٹیف چارج آ جاتا ہے اور جو سوڈیم ہے اس پر پوزیٹیف چارج آ جاتا ہے پوزیٹیف چارج کو ہم کیٹائن کہتے ہیں اور نگٹیف چارج کو انائن کہتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ پوزیٹیف چارج اور نگٹیف چارج کے درمیان ہوتی ہیں اٹریکشن تو ان اٹریکشن کی وجہ سے پوزیٹیف اور نگٹیف چارج کے درمیان اس کی وجہ سے آئونک بانڈ جو یہ سب سے سٹرونگسٹ ہیں اگر ہم کوئلن بانڈ کی بات کرے اس کوئلن بانڈ بانڈ کی وہ ٹائپ ہے جس میں شیرنگ آف الیکٹران ہوتی ہیں ڈیٹیف بانڈ یہ بھی امپورٹن ہے یہ کوئلن بانڈ کی ایک ٹائپ ہے جس میں جو شیر پیر آف الیکٹران ہوں گے نا یہ ایک ایٹم دے گا اور میٹالک بانڈ کیا ہیں آپ لوگوں نے زنگ کے بارے میں سنا ہوگا زنگ کے درمیان جو بانڈ ہوتا ہے وہ میٹالک بانڈ ہوتا ہے ایم سکیوز نمبر ٹو ایز ٹوٹل نمبر آف الیکٹرانز ان اس اوربٹال سو اوربٹالز ٹوٹل کتنے ہیں فور اوربٹالز ہیں ایس پی ڈی اینڈ ایف اس اوربٹال میں جو ٹوٹل نمبر آف الیکٹرانز ہوں گے وہ ٹو ہوں گے اگر ہم پی اوربٹال کی بات کرے سو پی اوربٹال میں نمبر اف الیکٹرانز سکس ہوں گے ڈی اوربٹال کی بات کرے سو ڈی میں ٹین ہوں گے اور ایف اوربٹال میں نمبر اف الیکٹرانز فورٹین ہوں گے اچھا اگر ہم شلز کے لیے بات کرے کل ایم ایم سو آن سو اس کے لیے میں آپ کو ایک فورمولا لکھوا دیتا ہوں اس کے لیے جو فورمولا ہے وہ ہے ٹو اینڈ سکوئر کا اینڈ نمبر آف شل ہے اگر ہم نے کے لیے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے سو اس کے ان کی جگہ آپ کیا لگا لوگے ون سو یہ ہو جائے گا ٹو ون سکوئر سو اگر ہم ون کا سکوئر لیں گے سو ون کا سکوئر ون ہوتا ہے اور اگر اس کو آپ ٹو کے ساتھ ملٹیپلائے کرو گے سو ٹو آئے گا سو فرس چل میں یہ نیکیشن میں کتنے الیکٹرانز آئیں گے وہ ٹو ہوں گے ایم سکیوز نمبر تری ایس ہیبر پروسیس is for the production of سو ہیبر پروسیس is for the production of ammonia اس میں ہم کرتے کیا ہیں نائٹروجن کو ہائٹروجن کے ساتھ کیا کرتے ہیں ٹریٹ کرتے ہیں ون ریشو تری میں ون ریشو تری کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس میں کیا ہوگا ایک اس میں نائٹروجن ہوگا اور تری اس میں ہائٹروجن ہوں گے سو اس سے کس چیز کی فورمیشن ہوں گی اس سے فورمیشن ہوں گی امونیا کی لیکن پھر آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے جو اس میں امونیا کی فورمیشن ہوتی ہے نہ یہ لیکڈ فارم میں ہوتی ہے نہ کہ سالٹ فارم میں اور اگر یہ امسی کیوز آ جائے that which catalyst is used in حیبر پروسس تو اس میں جو کیٹالیسٹ use کیا جاتا ہے وہ ہے ف ای مین آئرن کیٹالیسٹ امسی کیوز نمبر 4 is shape of f orbital دیکھیں orbital میں ہم کو اتا جو کہا ہوں 4 ہیں اگر ہم اس orbital کی بات کریں تو اس کا جو shape ہیں وہ spherical ہیں اگر ہم پی orbital کی بات کریں تو پی orbital کا جو shape ہے dumbbell ہے ڈی orbital کا جو shape ہے یہ double dumbbell ہے اور f orbital کا جو shape ہے یہ tetrahedral ہے امسی کیوز نمبر 5 is conversion of electrical energy into chemical energy is called is تو ایک ایسا پروسس جس میں ہم electrical energy کو chemical energy میں convert کرتے ہیں اس پروسس کو ہم نام دیتے electrolysis کا اور وہ سل جو electrical energy کو chemical energy میں convert کرتا ہے اس سل کو ہم electrolytic سل کا نام دیں گے اچھا اس طرح ایک امسی کیوز آ جاتا ہے generator کے بارے میں سو ہوتا ہے physics کا امسی کیوز ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے generator کرتا ہے کیا ہے mechanical energy کو electrical energy میں convert کرتا ہے امسی کیوز نمبر 6 is oxidation of secondary alcohol gives us so alcohol can't three types discuss کیے ہیں ایک ہوتا ہے primary alcohol ایک ہے secondary alcohol اور ایک ہے tertiary alcohol primary alcohol کیا ہے اگر alpha carbon کے ساتھ کیا آ جائے صرف اور صرف ایک hydrixel group آ جائے سو یہ آپ کا primary alcohol ہے اب اگر اس primary alcohol کی آپ oxidation کرو گے سو اس سے aldehyde کی formation ہوتی ہیں اگر آپ secondary alcohol کی oxidation کرتے ہو سو اس سے ketone کی formation ہوتی ہیں سو اگیون option میں اگر ہم secondary alcohol کی oxidation کریں گے سو اس سے ketone کی formation ہوں گی اور اگر اگر یہ امسی کیوز آ جائے date on the reduction of ketone we get سو جب آپ ketone کی reduction کرو گے سو اس سے secondary alcohol کی formation ہوں گی اور اگر آپ aldehyde کی reduction یہ جس کے ساتھ hydrogen کو treat کریں گے سو یہ آپ کو primary alcohol form کر کے دے گا اور یہاں پر دیکھیں اگر ہم ketone اور aldehyde کے درمیان reaction کروائیں گے ان دونوں کو آپس میں treat کرائیں گے تو اس سے کاربوگزلک acid کی formation ہوتی ہے اس کیوز نمبر سیون is ideal gas equation pv is equal to ideal gas equation میں pv ہے nrt کے برابر ہیں p آپ کا pressure ہے v volume ہے n number of mol سے r یہاں پر ideal gas constant ہے اور t آپ کا temperature ہے سم time یہ r ہے جو ideal gas constant ہے اس کی value پوچھ لی جاتی ہے اس کی value ہے 0.0 air to 1 which metal is used for the formation of gregnart reagent so gregnart reagent کے formation میں ہم کرتے کیا ہیں alkal halide کے ساتھ کس t کو magnesium کو treat جو correct option ہے وہ ہو گ option b alkyl دیکھے یہاں پر کوئی بھی chain آکے attach ہو سکتا ہے اور x یہاں پر represent کر رہا ہے کس چیز کو halogen کو halogen میں کوئی بھی halogen آکے attach ہو سکتا ہے with exception case of fluorine یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ رکھ gregnard region میں کبھی بھی fluorine آکے بائن نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ chlorine ہے bromine ہے iodine ہے یا پھر startine ہے وہ آکے gregnard region کے ساتھ بائن کر سکتے ہیں gregnard region کے میں کچھ reaction بتانے لگا ہوں جو آپ اپنے پاس note کے دے گا اور اگر آپ gregnard region کو alcohol کے ساتھ ٹریٹ کر گے سو یہ آپ کو alkane کی production کر کے دے گا سکیوز نمبر 9 is which of the following is more reactive so students اگر ہم ہیلوجن میں سب سے زیادہ reactive کی بات کرے سو وہ fluorine ہے اور fluorine اس لئے زیادہ reactive ہے تو اگر ہم اس کے لئے ایک trend بنا کے دے سے دیکھے پہلے fluorine سب سے زیادہ reactive ہے then chlorine سب سے زیادہ reactive ہے then bromine سب سے زیادہ reactive ہے then last میں کون سے iodine سب سے زیادہ reactive ہے اور اگر اس کے ساتھ کیا cH3 ایو ڈائیٹ ہو جائے اسے ہم کیا نام دیں میتائل آئیو ڈائیٹ کا نام دیں گے پھر یہ جو چار ہے نا اس میں سب سے زیادہ جو نیگلیو philic attack کی طرف کیا ہیں reactive wave وہ CH3 یعنی میتائل آئیو ڈائیٹ ہیں اگر آپ ڈاؤن دگرو پاؤگے ہیلوجنز میں سوری اکٹیویٹی کم ہوگی اور اگر آپ کیا کروگے بو ٹائم سے ٹاپ کی طرف جاؤگے سوری اکٹیویٹی زیادہ ہوں in alkyne which type of hybridization is present so hybridization ہوتا کیا ہے اس میں ہم different type کے orbitals کو آپس میں mix کرتے ہیں اور اس سے new orbitals بناتے ہیں جس orbitals کو ہم نام دیتے ہائیبریڈ orbitals کا hybridization total 3 types کی ہیں sp sp 2 and sp 3 اگر ہم alkyne کی بات کرے so alkyne میں جو hybridization ہوں گی وہ sp ہوں گی اگر ہم alkyne کی بات کرے so alkyne میں sp 2 ہوں گی اور alkyne میں sp 3 ہوں گی which bond is formed by zinc so اگر صرف یہ statement دیا گیا کہ zinc کون سی bond کی formation کرتا ہے تو یہ metallic bond ہے اور اگر mcqs ایسا آجائے that zinc chloride کے ساتھ کون سا bond form کرتا ہے سو وہ ionic bond ہوگا mcqs number 12 is boiling point of benzine is so previous experience میں یہ again جو mcqs repeat ہوا تھا benzine کا boiling point ہے 80 degree centigrade ہے basically benzine کا boiling point ہے 80 point 1 degree centigrade ہے لیکن اس کو consider کیا جاتا ہے as 80 اگر benzine کے کس چیز کے melting point کی بعد crisis کا جو melting point ہے وہ 5 degree centigrade ہے اور benzine کے لئے جو formula ہے وہ c6 h6 previous ایک paper میں ایک mcqs chan جاتے ہیں آرز کو ایک ریٹ ہاٹ آئرن ٹیوب سے گزار جاتا ہے temperature کتنا ہوگا 8 73 kelvin سو ایتائن چینج ہو جائے گا کس چیز میں benzine میں excuse number 13 is spc having positive اور negative charge scald سو ایک spc جس پر positive یا negative charge ہوگا اس ایم chemistry میں ions کا نام دیتے ہیں ions two types کے ہوتے ہیں cations یا پھر anion اگر ایک atom نے electron lose کیا دوسرے کو دے دیا سو جس atom نے electron کو lose کیا تھا اس پر positive charge آئے گا اور جس نے electron کو gain کیا تھا اس پر negative charge جائے گا positive charge کون cation اور negative charge آئین کہتے ہیں اور previous ایک paper میں یہ ایم سیکیوز آیا تھا that the formation of ions is blank process so یہ endergonic process ہے ڈی کے یا اس endothermic process بھی کہتے ہیں کیوں کیوں کہ اس میں energy کی ضرورت ہوتی ہے ایم سیکیوز number 14 is by the reaction of grignite reagent with aldehyde the product will be so اگر آپ کیا کروگے grignite reagent کو aldehyde کے ساتھ treat کروگے grignite reagent کیا ہے آپ rngx اور aldehyde کیا ہے rc double bond or n2 h اگر ان دونوں کو آپ treat کر آو گے سو یہ کیا کرے گا secondary alcohol کی formation کر کے دے گا اور اگر اس grignite ریجن کو آپ کس چیز کے ساتھ ایک ketone کے ساتھ آکے treat کروگے سو یہ آپ کو tertiary بنا کے دے گا excuse number fifteen is which of the following have low boiling point given option میں جو acetic acid ہیں اس کی جو boiling point ہے وہ low ہے as compared to palmetric acid or leek acid and butyric acid اب یہاں پر آپ لوگ نے دو باتیں یاد رکھنی ہے جتنا chain چوٹا ہوتا جائے گا نہ اتنا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوتے جائے گا اور جتنا chain جو ہیں وہ بڑا ہوتا جائے گا اتنا ہی جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ زیادہ ہوتے جائے گا اور اگر chain چوٹا ہوتے جائے گا یہ جو ایٹم ہوگا وہ زیادہ ریاکٹیو ہوتا جائے گا اور اگر chain زیادہ بڑا ہوتے جائے گا اگر ایم سی کیوز کچھ یوں آتا پھر آپ کا سب سے زیادہ ریاکٹیو ہونا سی چارلز لا بلینک کونسٹنٹ ایک ہے چارلز لا اس کے لا ایک ہے بوائل لا اور ایک لا ہے وہ کورٹ رول لا یہ جو تین لا ہیں بہت زیادہ امپورٹن ہے اگر ہم چارلز لا کی بات کر ہے چارلز لا میں جو پریشر ہے اس کو کونسٹنٹ رکھا گیا ہے جب آپ پریشر کو کونسٹنٹ رکھو گے جو وولیوم ہے یہ ڈائریکلی پروپورشن ہو جاتا ہے کہ اس چیز کے ٹیمپریچر کے جتنا ٹیمپریچر بڑھاؤ گے اتنا ہی وولیوم زیادہ ہو گا اور اگر آپ ٹیمپریچر کو کم کرتے جاؤ گے سو وولیوم بھی کم ہوتے جائے گا اگر ہم بوائل کی بات کریں تو بوائل میں کونسٹنٹ فیکٹر کیا ہے وہ ٹیمپریچر ہیں اور بوائل میں جو پریشر ہیں یہ پروپورشن ہے کس چیز کے وولیوم کے جتنا پریشر بڑھاؤ گے اتنا ہی وولیوم کم ہوتے جائے گا اگر آپ نمبر اف مولز کی بات کریں تو یہ وکوٹ رولا میں کیا ہے وہ کونسٹنٹ ہے سیونٹین ایس اگر ایس 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 جو بونڈ پایا جاتا ہے وہ ہے ہائیڈروجن بونڈ اگر ہائیڈروجن فلورائیڈ کی بات کریں اس میں سب سے زیادہ سٹرونگس بونڈ ہے دن سب سے زیادہ سٹرونگس بونڈ وہ ورٹر میں ہے اور دن امونیا میں ہے سو اس کا ٹرین کچھ یوں ہو جائے گا پہلے ہائیڈروجن فلورائیڈ میں دن آپ کے ورٹر میں اور دن کس میں دن امونیا میں سکیوز نمبر ایٹین is which one is more elektronegative سو more elektronegative وہ فلورین ہے دیٹ سوائے جو فلورین ہے یا more reactive بھی ہے فلورین کے بعد next reactive chlorine ہے then bromine ہے then iodine ہے اگر ہم فلورین کے لئے elektronegativity value کی بات کرے سو وہ four ہے اور plورین کے لئے three ہے so metal کیا ہوتا ہے chemistry میں chemistry میں ہم ہر اس چیز کو metal کہتے ہیں جس کے اوٹر موشل میں one two یا پھر three electrons ہو اور non metals جس کے اوٹر موشل میں four five six یا seven electrons given option میں اگر ہم ہیڈروجن کی بات کرے یہ metal نہیں ہے یہ دیکھیں metal میں ایک exception کیسے ہیڈروجن میں بھی تو one electron ہے اوٹر موشل میں لیکن یہ metal کے definition میں ایک exception ہے کہ hydrogen ایک metal نہیں ہے اگر ہم sodium کی بات کریں so diem کا atomic number eleven ہے تو first شل میں کتنے electrons two آگئے second میں eight آگئے two into eight ten اور last میں کون سا آگیا one electron آگیا so diem کیا ہیں so diem ایک metal ہے so جو سب سے زیادہ strongest acid ہے وہ پر کلورک acid ہے پر کلورک ایسیڈ کے بعد جو نکس ایسیڈ ہے وہ ہائیڈرو کلورک ایسیڈ ہے دن ہائیڈرو برومک ایسیڈ ہے دن ہائیڈرو اکسائیڈ ہے اور سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے بعد ک او ایسی یعنی پوٹاشیم ہائیڈرو اکسائیڈ ہے ایسی سکیوز ایسی پوٹی ون نیز which of the following الکیل ہیلائیڈ is more reactive towards attacking نوکلیو فائل الکیل ہیلائیڈ mean r into x یعنی یہاں پر کوئی الکیل گروپ آکے اٹیج ہوگا اور x کی جگہ کوئی بھی ہیلوجین اٹیج ہو سکتا ہے given option میں جو methyl iodide more reactive then methyl fluoride methyl chloride and methyl bromide towards the attacking nuclear فائل number 22 is grignot reagent is more reactive due to so grignot reagent more reactive due to the presence of carbon magnesium bond یہ جو carbon magnesium bond ہے یہ polar ہے so that's why جو grignot reagent ہے یہ more reactive ہے اور زیاد سارے reaction perform کرتا which of the following can be used for denaturation of alcohol so alcohol کے denaturation کے لیے all of these یعنی ہم اس میں methanol add کر سکتے ہیں acetone add کر سکتے اور پائر denat کر سکتے ہیں ان تین وں کو جب ہم add کر یں گی اس میں کوئی بھی اگر ہم add کریں گے اس سے alcohol کی denaturation سکیوز number 24 is the carbon to which functional group is directly attached is called so اس سکیوز میں میں آپ کو alpha hydrogen بھی سمجھا دیتا ہوں اور alpha carbon بھی سمجھا دیتا ہوں اگر ایک carbon ہے اور اس کے ساتھ کوئی functional group direct آکے attach ہو گیا سو اسے ہم alpha carbon کا نام دیں گے پر canizaro reaction بھی بتا دیتا ہوں وہ compound جس میں alpha hydrogen ہوں گے وہ canizaro reaction کو perform نہیں کر سکتے ایم سکیوز number 25 is alcohol in which hydroxyl group is attached to carbon which is further attached to two alkyl group is called سسم سکیوز کا simply مطلب یہ ہے کہ اگر ایک hydroxyl group ایک carbon کے ساتھ آکے directly attached ہیں اور یہ جو carbon ہے further two alkyl group کے ساتھ attached ہے سسم کیا نام دیں گے سسم simply primary alcohol کا نام دیں گے اگر یہ alpha carbon کس چیز کے تک experience میں repeat ہوئے ہیں اس کے باوجود اگر آپ کو part number 3 چاہیے سو آپ مجھے comment section میں بتا سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ